الحمد کی معنویت تو بتا دی میں نے اگر آج وجود حجت نہ ہو تو اہدن الصراط المستقیم دعا بے معنی ہو جائے گی آج ایسی ہستی چاہیے نا جس کے نقش قدم ہمارے لیے صراط مستقیم بنے ہیں دوسرے سورے کی طرف اشارہ کروں مشہور باتیں وہ سورے جو ہمیشہ پڑھتے ہیں پھر نماز میں لطف آئے گا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کبھی کبھی شکایتیں ہوتی میں سمجھتا ہوں یہ سب شکایتیں جھوٹی ہیں غلط ہیں لوگ کہتے ہیں ماتمی نماز نہیں پڑھتے عزادار نماز نہیں پڑھتے میں ایسے شخص کو عزادار ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہ پڑھتا ہوں ارے یہ ممکن کیسے ایک ماتمی نماز نہ پڑھے ایک عزادار نماز نہ پڑھے مولا علی کا عاشق نماز نہ پڑھے اس لیے کہ نماز تو خود مجلسِ عزا ہے نماز میں ان کے فضائل بھی ہیں نماز میں ان کے دلائل بھی ہیں نماز میں ان کے مسائب بھی ہیں سب کچھ تو ہے نماز میں میرا بہت پرانا جملہ ہے اگر تفصیل سے نماز پڑھنی ہو تو مجلسِ عزام و نقد کر لو مختصر سی مجلس کرنی ہو تو دو رکعت نماز پڑھ یہ ممکن کیسے ہے ایک عاشقِ علی ایک شیعِ علی ایک حسین کا غمگسار ایک حسین کا آزادار ایک حسین کا ماتندار نماز نہ پڑے ممکن کیسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہے کوئی غلط فہمی ہے ممکن کیسے ممکن کیسے کہ ایک حضرتِ حجت کا ماننے والا نماز نہ پڑے قصیدہ ہے نماز ان کا عملاً تجربہ کرنا ہو کہ جب بھی خدا کو پکارو گے تو سامنے رسول و آل رسول آئیں گے اگر یہ تجربہ کرنا ہو تو نماز پڑھ کے دیکھو اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے نماز ختم ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے السلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکا گیتے اللہ کی بارگاہ میں سامنے نبی آکے کھڑے ہو گیتے اللہ کے پاس اللہ کے پاس گیتے نا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نماز اللہ کی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھے اسے مدد چاہتا ہوں اور اس کے بعد اہدن السراط المستقیم پوری نماز پڑھتے ہیں اور ختم کس پہ کرتے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتہ یہ گئے تھے خدا کے پاس یہ دلیل ہے کہ خدا کتنی جلد دعا قبول کرتا ہے کہا تھا نا اہدن السراط المستقیم کیا کہا تھا اہدن السراط المستقیم یہی کہا تھا نا سراط المستقیم دیکھو سامنے رسول و اہل بیت رسول ہیں سلام کرو انہیں پیر بھی کرو ان کی اب سمجھ میں آئی نماز در محمد و آل محمد پہ پہنچنا ہو تو نماز پڑھو ممکن کیسے ہے کہ نماز پڑھے بغیر ان کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے ہر جگہ جانے کے لئے پاسپورٹ چاہیے ویزا چاہیے در محمد و آل محمد تک پہنچنے کے لئے نماز چاہیے نماز نماز نہیں پڑھو گے تو رسول اللہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے مولا علی سلام کا جواب دیں گے نماز نہیں پڑھو گے تو امام حسین کو کہو گے السلام علی کے آب عبداللہ جواب دیں گے جو حسین تلواروں کے چھاؤں میں نماز پڑھتا ہے بس گفتگوہ دھوری رہ گئی اب طاقت نہیں ہے سیزادہ باقی کل انشاءاللہ بہت سی بحثیں رہ گئیں امام صاحب علیہ السلام کے بارے میں بحثیں رہ گئیں دلائل رہ گئیں مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دیر تک نہیں پڑھ سکوں گا دیکھو رسول اللہ نے کیسے حالتوں میں نماز پڑھی بی بی زہرہ نے کس تکلیف کے ساتھ نماز پڑھا بعد پیغمبر جتنے دن بی بی زندہ رہی پسلیاں شکستہ تھی شکستہ پسلیوں کے ساتھ شکستہ دلی کے ساتھ بی بی نماز پڑھتی رہی امام حسن کو نماز کی حالت میں زخمی کیا گیا آپ کا پہلو زخمی ہوا سرکار سیدو شہدہ نے کس حالت میں سجدہ کیا ہے کس حالت میں سجدہ کیا ہے سینہ مبارت پہ تیر لگا تیرے سے ہشعبہ ایسا تیر جو آپ آگے سے نکال نہیں سکتے تھے اگر آگے سے نکال نہیں کوشش کرتے تو آپ کا سینہ پارا پارا ہو جاتا ہے اس لیے زین پر زور دے کر پشت کی طرف سے تیر کو نکالا سینے سے فوارہ جاری ہوا پشت سے فوارہ خون کا جاری ہوا لیکن آپ نے سجدہ کیا سجدہ سرکار سیدو شہدہ کی صدائے حال یہ تھی فرماتے تھے ترکت الخلقت الرن فی ہوا کا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَا لِكَيْ عَرَاكَا پروردگار ترکت الخلقت الرن میرے عالم خلقت سے رشتہ توڑ لیا ہے تیری چاہت میں پروردگار تیری چاہت وَأَيْتَمْتُ الْعَيَا لِكَيْ عَرَاكَا میں نے اپنے بچوں کو یقین کیا ہے وَأَيْتَمْتُ الْعَيَا لِكَيْ عَرَاكَ تاکہ پروردگار تیرا دیدار نصیب ہو تیری بارگاہ میں حاضری نصیب ہو یہ سیدہ شہدہ کی صدائے حال تھی اس قیفیت میں آپ نے نماز پڑھئی ہے اصحاب کے ساتھ تیر برس رہے ہیں تلواریں چل رہی ہیں نیزے آ رہے ہیں پتھر آ رہے ہیں آپ نے اصحاب کے ساتھ نماز زہر روز عاشور پڑھی ہے کن کن حالتوں میں نماز پڑھی ہے کن کن حالتوں میں نماز پڑھی ہے حسین کی نماز یاد دلاؤں چھے مہینے کا لاشا ہاتھوں پر چھے مہینے کا اصخر شیر خار اصخر اس کے گلوے نازک پر بھی تیرے سے شعبہ لگا تھا اس بچے کو ماں کے پاس لے گئے ماں نے بچے کو دیکھ کے ایک جملہ کہا یا ابو نیہ مطلق ایو نحر میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نحر کیے جاتے اور اس کے بعد اس کے بعد تیرے سے شعبہ لگنا اولاً حسین کی کیفیت دیکھو امام حسین کے لیے سوال چاہے پانی ہی کا کیوں نہ ہو اس قومِ ذلیل و نابقار سے سوال حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی وہ مصیبت برداشت کی سوال کے جواب میں بچے کی شہادت برداشت کی بچے کو لائے ماں کے سامنے ماں کا یہ جملہ سنا حسین کا دل کتنا پارا پارا ہے اس کے بعد حسین نے اس ننھے اصغر کو جب دفت کرنا چاہا تو سنو گے قبر کھودنے والا کوئی نہیں تھا اپنی ذلفقار سے جب قبر کھودنا شروع کیا تو ذلفقار نے گلہ کیا ہے میرے والدیں مرحوم پروردگار ان کی مخیرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے خطیق تھے عالمِ دین تھے انہوں نے میری تربیت کی ہے اس وقت وہ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے وہ اس مسائب کے حصے کو بڑے محسر انداز سے پڑھا کرتے تھے فرماتے تھے جب امام حسین نے ذلفقار سے قبر کھودنا شروع کی قبر نے فریاد کی کہا یا ابا عبداللہ اے فرزند رسول میں جب آپ کے بابا کے ہاتھوں میں تھی آپ کے بابا جنگوں میں جاتے تھے جب جنگوں سے واپس آتے تھے تو آپ کے مادرِ گرامی بی بی فاطمہِ زہرہ کو دے دیتے تھے وہ مجھے دھوتی تھی صاف کرتی تھی خون پاک کرتی تھی اور جب صاف کرتی تھی تو کہتی جاتی تھی اے ذلفقار میرے بیٹے حسین کا ساتھ دینا میرے بیٹے حسین سے بے وفائی نہ کرنا آقا مجھے سب معلوم تھا مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ ننے کی قبر بھی کھودنی پڑے گی سرکارِ سیدو شہدہ ایک کے بعد ایک کیا قیفیتیں سامنے آ رہی ہیں پانی کا سوال بچے کی شہادت ماں کا جملہ تلوار سے گفتگو اس کے بعد جب دفن کر چکے تو پھر کیا کیا حسین نے دوست دشمن سب راویہ حسین کھڑے ہوئے اللہ اکبر دو رکعت نماز پڑھی ہے حسین حسین نے کیسی کیسی حالتوں میں نماز پڑھی ہے کیسی کیسی حالتوں میں سجدہ کیا ہے اور باس حسین نے حسین کی نمازیں حسین کا سجدہ اس کے بعد حسین کا گھلا کٹ گیا سجدے میں بعد اس کے بعد زینب نے کیسی کیسی حالتوں میں نماز پڑھی جناب سید سجاد نے کیسی کیسی کیفیت میں نماز پڑھی کیسے عرض کروں مسلسل آپ کے سامنے کہتا رہا ہوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں قاردار تو کمر میں لنگر زنجیروں سے جکڑا گیا پھر بھی نمازوں کا سلسلہ جاری رہا کربلا سے کوفے تک کوفے سے شام تک اور شام کے زندان میں عزیزو پروردگار تمہیں عبادتِ عزا کی توفیق عطا فرمائے ہماری آپ کی یہ عبادتِ عزا قبول فرمائے اور اس عزا کی فضا میں عارفانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار بطفیلِ محمد و آلِ محمد بطفیلِ سرکارِ سید و شہدہ بطفیلِ شہداءِ کربلا ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سینوں میں چراغِ توحید روشن رہے ہمارے ہاتھوں سے دامنِ ختمِ نبوت کا بینہ چھوٹے پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراطِ مستقیمِ ولایتِ علی ابن عبی طالب پر گامزن رہے ہیں پروردگار حضرتِ ولی عصر حضرتِ صاحب الزمان کو اذنِ ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرہ دے موسیقی موسیقی